سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نیپ کیسز بحال، نیپ ٹیم، نیپ کیسز کا ریکارڈ لے کر احتساب عدالت پہنچ گئی، نیپ کورٹ نمبر دو اور تین کا سٹاف ڈیوٹی پر واپس بلالیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ احتساب عدالت نمبر دو اور تین میں نئے جج تینات ہوں گے فیلحال احتساب عدالت نمبر ایک کے جج محمد بشیر نیپ کیسز کی سماعت کر رہے ہیں نیپ پروسیکیوٹرز کیسز کے قانونی پہلوں کا جائزہ لیں ابتدائی سماعت میں عدالت کا حکم نکرام وزر خارجہ جلیل عباس کا کہنا ہے کہ موشی مضبوطی سیاسی استحکام سے مشروط ہے ایس آئی سی ایف کے تحت پانچ بڑے شعبوں میں سرمایہ کاری کے اہداف مقرر کیے ہیں خصوصی سرمایہ کاری کانسل کے تحت سرمایہ کاروں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں ایک انٹرویو میں جلیل عباس جلانی نے کہا کہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے خلیجی ممالک سے معاہدے ہوں گے ہمارا بنیادی حدف پاکستان میں شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخابات کا انقاد ہے وزر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں دہشتگرد گروپ ہمسائے ممالک سے پاکستان میں کاروائیوں میں ملاوث ہیں افغانستان کا لدم ٹی ٹی پی کے پاکستان میں حملوں پر کاروائی کریں سابق وزیراعظم شہباز شریف اور مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز لہور سے لندن روانہ ہو گئے شہباز شریف کا ایک دن پاکستان میں قیام کے بعد اچانک لندن کا پلان نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر لندن روانہ نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کی جمعے کو اہم ملاقات ہوگی نواز شریف کی اکیس اکتوبر کو وطن واپسی کے حتمی پروگرام کے علاوہ الیکشن سے مطالق بھی اہم فیصلے متوقع ہے ورلڈ کپ سکوارٹ کا انتخاب اور ریویو سیشن کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے اجلاس میں شرکت نہیں کی ریویو سیشن کی صدارت چیرمن مینجمنٹ کمیٹی چہدری زکا شرف نے کی بابر آزم اور ڈیریکٹر کرکٹ مکی آرثر نے تسلیم کیا کہ شکست ناقص حکمت عملی کے سبب ہوئی ریویو سیشن میں ورلڈ کپ کے لیے کپتان اور ڈیریکٹر کرکٹ کوئی منصوبہ پیش نہ کر سکے فاس بولنگ کوچ مورنی مورکل نے سپن بولنگ کوچ رکھنے کا مشورہ دیا بابر آزم نے خواہد ظاہر کی کہ انہیں کپتانی اور شاداب خان کو نائب کپتانی کے عہدوں سے نہ ہٹایا جائے نگران وزیراعالہ پنجاب محسن نکوی کا چین میں ننشیا جنرل اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ اسپتال میں کام کرنے والے پاکستانیوں سے ملاقات کی ننشیا اسپتال کے حکام کی نگران وزیراعالہ پنجاب کو دستیاب زہولتوں اور یہ طریقہ کار پر بریفنگ وزیراعالہ محسن نکوی نے کہا کہ ننشیا اسپتال کا مینجمنٹ سسٹم لائکے تحسین اور قابل تقلید ہے پنجاب کے اسپتالوں میں بھی اسی طرح طبی سہولتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کینیڈا میں سکھ برادری کے ایک اور شخص کا قتل بھارتی میڈیا کے مطابق سکھ دل سنگھ نامی شخص کو کینیڈا کے علاقے میں پندرہ گولیاں مار کر قتل کیا گیا وہ دوہزار سترہ میں بھارتی پنجاب سے کینیڈا گیا تھا کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیب سنگ نجر کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کینیڈین تحقیقات کی حمایت کر دی ادھر بھارت نے کینیڈا میں ویزو کا اجرا معتل کر دیا بھارتی مشن کا کہنا ہے کہ آپریشنل وجوہات کی بنا پر بھارتی ویزا اجرا اگلے نوٹس تک معتل کیا گیا ہے کوٹکی کے علاقے خانپور مہر میں ایک گھر سے بھاری اسلحہ ملا ہے برامت ہونے والے اسلحے میں انٹی ایوکرافٹ گن، راکٹ لانچر، پسٹل، رائفل اور بارہ ہزار گولیاں شامل دو ملزمان گرفتار تحقیقات جائے نورڈن ایریا ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین کا احتجاج گلگت بلتستان میں نیٹکو ملازمین کے دھرنوں کے باعث ٹرانسپورٹ سرویس نوروز سے معتل مزاہدین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رہیں گے نیٹکو ملازمین نے کئی شہروں میں بس ٹرمینلز پر دھرنا دیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں زیرل طوا کیسز کو تیزی سے نمٹانے کا عمل جاری خیبر بختونخواہ کے قبائل علاقوں کے خصوصی احسیت کے تحت انکم ٹیکس ری فرنڈ کے کیس میں سپریم کورٹ نے نظری ثانی درخواست خارج کر دی دکانوں کے قرائے اور جائداد منتقلی کے کیس میں چیف جاسٹس خاضی فائزیسا نے وکیل پر پانچ ہزار روپے جرمانہ آئیت کر دیا پی آئیے کی نشکاری سے پہلے سیول ایوییشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ادارہ بنانے کا فیصلہ ذرائع وزیراعظم سیکیٹریٹ کا کہنا ہے نیا ادارہ پیمرہ، اوگرہ اور نیپرہ کی طرز پر بنایا جائے گا ریگولیٹر پی آئیے کی نشکاری سے پیدا ہونے والے خلا کے بعد معاملات کا جائزہ لے گا کارٹلز کے قیام کو روکے گا اور کم منافع بخش روٹ پر پروازے چلانے کو یقینی بنایا جائے گا رال پنڈی میں شیخ رشید کی رہائشگان لال حویلی خالی کروا کر سیل کر دی گئی مطروقہ وقف ملاک کا سبھ سویرے ایف آئیے اور پولیس کی بھاری نفری ہی موجودگی میں آپریشن ڈیویٹی ایڈمیسٹریٹر کہتے ہیں کہ شیخ رشید اور ان کے بھائی مطروقہ وقف ملاک کی پراپرٹی پر غیر قانونی قابض ہیں لال حویلی سے متعلق کوئی مستند دستاویزات پیش نہیں کر سکے لال حویلی کو خالی کرانے کا فیصلہ شوئیمین مطروقہ وقف ملاک گورڈ نے جاری کیا شیخ رشید احمد کے بھتیجے کا لہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان محکمہ موسمیات کی بائیستہ چوبیس ستمبر بارشوں کے نئے سپیل کی پیش کوئی کشمیر گلگت بلتستان مری گلیات اسلامباد راولپنڈی لاہور خطہ پوٹو ہار لکی مروت بنو اور وزیرستان میں بارش کا امکان گلیات کشمیر اور ہزارہ ڈیویجن میں لینڈ سلائننگ کا خدشہ اور دوسری جی بی کریئر فیس دوہزار تائیس کل سے سکردو میں شروع ہوگی فیسٹیول میں بیس ہزار سزائے طلبہ شرکت کریں گے پچاس زائد ماہرین طالب علموں کو بہتر مستقبل کے لیے کریئر کانسلنگ پر لیکچر دیں گے